Hello and welcome friends Python سیکھنے کے سریج میں میں سورج آپ کا سواگت کرتا ہوں اور آج کی یہ ویڈیو ہے Python پروگرامنگ کی Python پروگرامنگ کے آج کے اس ویڈیو میں آج بتاؤں گا آپ کو کہ اکھرکار mutable اور immutable ہوتا کیا ہے بہت بار practical میں تو عام طور پر یہ question پوچھے جاتے ہیں کہ mutable کا کیا مطلب ہوتا ہے immutable کا کیا مطلب ہوتا ہے indexing کہاں سے شروع ہوتی ہے یہ تمام سوال پوچھے جاتے ہیں تو دیکھیں indexing تو ہمیسا zero سے ہی سن ہوتی ہے پہلا تو یہ کہ tuple کیا ہے تو tuple ایک data type ہے tuple کیا ہے tuple ایک data type ہے tuple کیا ہے ایک data type ہے اور tuple جو data type ہے tuple data type جو ہے immutable ہوتا ہے immutable کا کیا آرث ہے جیسے اگر آپ سے پوزیا جائے کہ immutable کا کیا آرث ہے تو immutable کا آرث ہے کہ we cannot perform any kind of changes tuple میں ہم changes نہیں کر سکتے اگر ہم نے ایک بار tuple بنا دیا تو اس میں changes possible نہیں ہیں جیسے ایک tuple tup نام سے ہم نے tuple بنایا tuple کیسے ہوتا ہے small bracket کے اندر ایسے ہوتا ہے نا اب اس میں کچھ چیزیں لگ دی جیسے میں نے لگ دیا نام رام لگ دیا اس میں پریاں شیام لگ دیا ٹھیک ہے تو یہ رام اور شیام ہم نے لگ دیا ایک چھوٹا سا tuple بنایا اس میں یہ لگ دیا تو اب اگر ہم چاہے اس میں append کرانا ٹھیک ہے جیسے tup.append یہ لکھا append کیا کام کرتا ہے append کرانے کا یعنی values insert کر دیتا ہے ٹھیک ہے یا پھر insert function بھی آپ use کرتے ہیں particular point پہ insert کرانے کے لئے ٹھیک ہے tuple کے اندر یہ possible نہیں ہے کہ آپ نے ایک بار tuple بنا دیا تو اس میں changes کر پائیں تو append کر کے آپ changes نہیں کر سکتے جیسے مالی جی یہاں پر ایک اور نام ڈالنا چاہتے ہیں ہی نا ٹھیک ہے تو یہ possible نہیں ہے tuple کا اگر آپ use کر رہے ہیں تو tuple میں changes possible نہیں ہے اسی لئے tuple کیا ہے immutable ہے اب یہاں پر tup کو print کروائیں گے تو turen پینر آئے گا آپ کا ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے اور یہی چیز اگر list میں کریں گے تو list کیا ہے تو دیکھیں lst نام سے کرتا ہوں اور یہاں پر کیا کرتا ہوں یہاں پر is equal to اب اس میں دیکھیں اس میں رام لکھ دیا پھر یہاں پہ شیام لکھ دیا تو اس میں تو allowed ہے اس میں کیا ہے اس میں allowed ہے بالکل allowed ہے یہاں پر اگر آپ نے رام لکھا ہے اور پھر یہاں پہ شیام لکھ دیا یا shyam تو یہاں پر changes allowed ہے اور دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے small bracket contained کیے ہوئے ہے اور جو list ہے وہ square bracket contained کیے ہوئے ہے اور یہ بھی عاد رکھئے گا کہ array نہیں ہوتا ہے python کے اندر array نہیں ہوتا ہے c میں array ہوتا ہے python کے اندر اسی list کو آپ array کہہ سکتے ہیں اب یہاں پر اگر changes کرنے ہیں تو آپ یہاں پر lst لکھ کر کے dot append کر آ سکتے ہیں یہاں پر یہ ہو جائے گا تو یہ فرق ہوتا ہے دونوں میں list جو ہے mutable ہے مطلب چینجے بل ڈیٹا اس میں جو ہے اور بھی ڈیٹا انسرٹ کرانا چاہیے ایک بار بنانے کے بعد آپ انسرٹ کرا سکتے ہیں لیکن تفل کے اندر یہ possible نہیں ہے زبردستی والا تو میتھرڈ ہر جگہ لاغو ہوتا ہے لیکن یہاں پر جو ہے ڈارمال طریقے سے آپ چینجز نہیں کر پائیں گے تفل کے اندر جبکہ لسٹ کے اندر ایک دم کر سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ وہ طریقہ ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم پریکٹیکلی implement کر لیتے ہیں جرہا سا ایک بار پروگرام میں اور پروگرام میں implement کر کے دیکھتے ہیں کی چاہ یہ possible ہے یا نہیں ہے جو میں نے بتایا ٹھیک ہے اس کو ایک بار چلا کے بھی تو دیکھنا ہوگا تو یہاں پر آ جاتے ہیں اور ایک چھوٹا سا پلے ٹپل بناتے ہیں جیسے میں نے لکھا تھا بلکل ویسے ہی ایک ٹپل بنا لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم ٹی او پی نام سے ایک ٹپل بناتے ہیں تو یہ لکھا ٹی او پی اگر ہم اس ٹپل کو پرینٹ کرانا چاہے تو یہ تو ہم پرینٹ کرا لیں گے یہاں پر ٹی او پی لکھیں گے تو ٹپل ہمارا پرینٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا اس کو پہلے چلائیں گے یہاں سے رن کرائیں گے تو اس کو سیو کریں گے تو یہاں پر میں اسے ٹی یو ڈبل پی کے نام سے سیو کر دیتا ہوں extension ڈوٹ پی ہی رہے گی تو یہاں پر دیکھیں رام سے ہم پرینٹ ہو رہا رہا ہوں ایک نام اپنڈ دروار رہا ہوں لوکیش ٹھیک ہے تو یہ لوکیش لکھا اور یہاں پر اس کو بند کیا تو ابھی لوکیش کیا اس میں اپنڈ ہو جائے گا نہیں اپنڈ ہوگا کیونکہ اپنڈ function تو ہے changes تو possible ہو ہی نہیں سکتے ہیں ٹپل کے اندر تو یہاں پر جب اسے چلائیں گے تو یہ error آئے گا آپ کو ٹھیک ہے attribute error آئے گا ٹورن تو جب بھی آپ کوئی ایسا data type آپ اٹھاتے ہیں جس میں changes possible نہیں ہیں اور پھر بھی آپ changes کر رہے ہیں تو آپ کو attribute error آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ چیز یاد رکھے گا لیکن یہی چیز list ہو جب دیکھ اسے میں نے list بنا دیا تو یہ small bracket اسے ہٹا کر کے square bracket کر دیا تو square bracket جیسے ہی کریں گے تو یہ list بن جائے گا اور list جیسے ہی بن جائے گا تو یہاں پر یہ changes allowed ہو جائیں گے تو یہاں پر دیکھیں اگر میں اسے چلاتا ہوں تو آپ دیکھیں یہ changes allowed ہیں اور یہاں پر یہ تینوں نام آگئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ فرق ہے تو tuple جو ہے کیا ہوتا ہے tuple ہوتا ہے immutable اور list ہوتی ہے mutable تو mutable اور immutable میں کبھی confusion نہ ہو اس بات کا دھیان رکھئے گا ٹھیک ہے موسیقی